الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہی وصحبہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد سب سے پہلے میں نے یہ بات کرنی ہے کہ پہلے میں نے پچھلے ویڈیو اپلوڈ کی اپنے چینل پر یوٹیوب پر کہ ڈاکٹر سلمان مصبائی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ پر ایک دو باتیں رہ گی تھیں وہ میں کرنا چاہ رہا تھا ہم نے بات کرنی ہے سچائی کی جی سچ بات کرنی ہے جھوٹ تو نہیں بولا نا اللہ کا نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے بلکہ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت یہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نجات دیتا ہے صدق یونجی والکذب یوہلک سچ نجات دیتا ہے سیدی سے جھوٹ ہلا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سلمان مصبائی صاحب میں آپ کی بڑی رسپیٹ کرتا ہوں مگر آپ نے ایک بات کی تھی غوث پاک حضرت عبدالقادر جنانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی لے اللہ کی قبر کو روشن کریں آمین آپ بھی کہہ دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم تو ان کے عاشق ہیں جی مگر ہم نے ان کی ماننی ہے کیونکہ وہ ایچولی دراصل محمدی تھے اور بعض ہنفی اکلیم کرتے ہیں وہ ہنبلی تھے جیسے کہ غنیت الطالبین ان کی کتاب ہے مشہور معروف وہ نماز میں رکو میں جاتے اڑتے رفع یدین کرتے تھے سر یہ ان کی کتاب میں ہے ڈاٹر صاحب مصبائی صاحب اور آپ نے کہا کہ وہ ہم جو ہیں ہم ان کی عقیدے پر ہیں یہ سفید جھوٹ بولا ہے آپ نے سفید جھوٹ بولا ہے آپ کو سچ بات کرنی چاہیے یہ بات نہیں کرنی چاہیے یہ میری اس لیے میں نے یہ بات کرنی تھی کیونکہ آپ نے بہت اور باتیں کی تھی میں نے کہ چلے وضاعت کر دوں میں پھر کلیر کر دوں کہ میں اللہ کے ولیوں کا اشاق ہوں مگر ایسے نہیں جیسے آپ ہیں ایسے جیسے قرآن و سنت کے دائرے میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو گیا دوسری میں نے یہ ٹائٹل میں نے ڈسکرپشن پہ اور ٹائٹل پہ لکھ دیئے کہ مفتی تارک مصور صاحب کے متنازہ بیان متنازہ عقیدہ میں نے یہ بات کرنی ہے پہلے تو میں مولا علیہ عز گمہ صاحب کی بات ادھر کروں گا کہ آپ کے مناظرِ اسلام ہیں دیوبند کے مولا علیہ عز گمہ صاحب حفظ اللہ تعالیٰ انہ نے یہ بات کی کہ امامت وہ کرائے امامت کے لیے وہ آگے ہو جس کا سر بڑا ہو جس کا سر بڑا ہو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں معصومانہ میرا سوال ہے عادلانہ منصفانہ یہ قرآن کی کون سی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے جی عز کے بارے میں آپ نے ٹائٹل بنا عز عز کون سی صحیح حدیث میں یہ بات ہے آپ نے کہا جی کہ اہلِ حدیث والے ہمارے پر اعتراض کرتے ہیں جی تو اعتراض ان کا ویلڈ ہے مگر وہ اعتراضات غلو کی شکل میں لے جاتے ہیں میں غلو نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا کہ مجھے قرآن کی آیت پیش کریں صحیح حدیث سے بتائیں کہ سر جس کا بڑا ہو وہ امامت کے لئے آگے ہو جی بات تو جو صحیح حدیثوں میں جس کا علم جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اور بعض اگر آپ جس کی عمر زیادہ ہو وہ آگے ہو مگر آپ نے یہ بات کی ہے مولانا علیہ عز گھمن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کہ امامت کے لئے وہ آگے ہو تو مجھے اس کا ریفرنس دے دیں آپ اس کا کیا ریفرنس ہے جی اگر تو ریفرنس ہے آپ کے پاس آپ ریفرنس دیں اگر نہیں ہے تو آپ رجوع کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یار آپ دیکھیں دنیا بھی معاملہ میں کوئی غلطی مسٹیک ہو جائے نا تو ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ہم پھر بھی رجوع کر لیتے ہیں مگر دین کا مسئلہ ہے یار مجھ سے نہیں رہنے ہوتا اللہ کی قسم میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب یہ ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں مہرات کو مفتی عبدالوائید قریشی صاحب حافظ اہولہ تعالی جو کہتے ہیں جررت کریں علماء دیوبان کے سامنے بیٹھے ہیں جررت کریں ہیں جی ان کا انداز ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اکابر کو جو گالی دے ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو جو مولا علی علیہ السلام کے اوپر بقواس کریں جی جس نے مولا علی علیہ السلام کے اوپر سب کروایا جس نے کیا وہ کون تھا مروان بن حکم ملعون اس پر کبھی آپ نے کمنٹ کیے عبدالوائید قریشی آپ اتنے بڑے آنم محقق بنتے ہیں آپ نے کبھی اس ظالم اس ملعون کو کنڈیم کیے نہیں کیونکہ آپ کی دم کے اوپر پہو آتا ہے یار اہلِ بیعت کے ساتھ جو ظلم ہوئے اس کے اوپر کبھی آپ نے مضمت کیے یہ میں معذرت کے ساتھ جذوات میں آگئے ہوں کہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم ہوئے ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں ہمارے آقابرین کیوں پر بات آجے یار کون سے آقابرین جنہوں نے قرآن و سنت سے ہٹ کر بیانات دیئے جی امام بنیفر رحمت اللہ تعالی علی اللہ کے ولی تھے مگر آپ نے ان کے اوپر یہ بات منصوب کی کہ تشہد میں التحییات کے بعد اللہ ہم سلی علی محمد پڑے جو یہاں تک رکے تو اس کے اوپر سیدہ سب ہو جاتا ہے یہ امام صاحب کے اوپر جھوٹ ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علی جو کہ حسینی تھے وہ یہ بات نہیں فرما سکتے ہیں حسینی کبھی بھی حضور کی اور حضور کی آل کے مخالبات نہیں کر سکتا اے پکی ہے کیوں جی اللہ صلی علی محمد وآل محمد پھر اللہ صلی علی محمد وآل اونجا بڑھو ہم کو ڈرتے ہیں اللہ صلی علی محمد وآل محمد صلی علی وآل علی وسلم ٹھیک ہے تو عبدالوائل گریس یہ باتیں نہ کرو آپ ٹھیک ہے ہمارے اکاوری میں تمام صحابہ کی رسپیٹ کرتا ہوں تمام اہل بیعت کاشک ہو مگر غلط کو غلط کہوں گا صحیح کو صحیح کہوں گا اور آخر میں مفتی تاریخ مسعود صاحب آپ نے بات جو کی مجھے حسیب یہی میں نے کہا اس پر میں ریپلائے کروں گا اور ریپلائے ویسے آپ کوئی ہے یہ ٹائٹل پہ میں لکھ دوں گا ریپلائے آپ نے سر کیا امام بخاری امام مسلی امام تنمیزی نسائی ابو دعود ابن ماجہ اور بھی ادرز جو محدثین تھے ان کے یہ عقیدہ جو آپ کہ جھوڑ بولے آپ نے آپ نے کہ قاضی عیاز صاحب کی اوپر بات منصوب ہے آپ کی خود آپ کی سر اور آپ نے جھوڑ بولا ایک تو بتائیں سنت کے ساتھ بات کریں کہ قاضی عیاز صاحب نے کہا یہ بات کی ہوئی ہے کون سا ریفرنس ہے ریفرنس کے ساتھ بات کریں ٹھیک ہے بول وہی جو سچ ہے سچ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اللہ پکڑے گا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ یاد رکھ نا آپ ٹھیک ہے آپ نے کہ جی اس میں کوئی عقیدہ متنازہ نہیں ہے یہ پاکستان کے اہل حدیث کے سارے علماء اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں آپ کے المحنت المفنت کے آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں جی آپ نے پھر یہ حوالہ دیا جی قویت کے جو پتہ نہیں کون سا ایک شبہ انہوں نے مانا سر قویت میں شبہ جو کوئی ہمارے لئے حجت تھوڑی ہے حجت قرآن ہے جی نبی صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی صحیح حدیث ہے آپ دکھائیں ریفرنس کے ساتھ میں مانوں گا میں اپنی بات کر وں میں کسی کا ذمہ دار نہیں ہوں کسی کا ریسپانسی بل نہیں ہوں کسی کی ریسپانسی بلیٹی میں نہیں اٹھاتا کوئی مانے یا نہ مانے میں مانوں گا مگر ریفرنس ہو نا دلیل ہو نا یار ٹھیک ہے پھر آپ نے اور بھی جو باتیں اس میں کی ہیں کہ جی کوئی اگر کوئی المحنت کے کی مانے تو وہ بھی ٹھیک ہے سر نہیں آپ کی علماء کہتے تھے وہ سنی نہیں ہیں گل صرف ادھر تک نہیں ہے اگر رہتے تک ہوں دی تو میں کہ ٹھیک ہے آپ کی علماء نے مجھے خود کہا پرائیوٹ کال میں جی کہ جو المحنت کے کیدوں کو مانے وہ سنی نہیں ہیں سر ہی تنی نہ جال بن دی مٹھا مٹھا ہاں کوڑا کوڑا دھو دھو اور جی سارے پہ ہمارے المحنت ساری ایسی ہے اللہ کے بندوں آپ کہتے ہوں ختم نبوت ختم نبوت کا ماننے والے ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی ان کے بعد کوئی نبی نہیں میرا میری ڈیویٹ ہوئی ہے قادیانیوں کے ساتھ میں نے اسے ڈیویٹ کی ہے ان سے بعد ہی نہیں ہوئی میں نے ایتھییس سے ڈیویٹ کی مناظرہ کی یا مقالمہ ایتھییس باگے قادیانی باگے سر جب آپ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے نا تو کوئی دنیا کا بندہ یا مذہب آپ کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے سچ کی پاور ہے جی حق کی پاور ہے تو جناب یہ بات آپ نہ کریں جس کی ویسے بات متنازع ہو وہ بات کریں جو بات ٹھیک ہے جی بیٹھیں ادھر تشریف رکھیں ادھر بیٹھیں تو میں یہ بات کروں گا کہ آپ نے بات کی ٹوٹلی المحند عشر رسول اللہ محاملہ کیا پھر اس کو نکال لیں سار اس کی وجہ سے اس عبارت اس واقعے کے پیچے کئی لوگ جو ہیں آپ کے عقائد کو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں جی میں یہ ایک عالم ہیں پھر آپ کو اختلاف ہیں ان سے وہ پیر عفض قادری صاحب انہوں نے مجھے کتاب میں ایک حوالہ دیا کہا دیکھ لو جی تو اڑے عقائد کہ جی آگے مستقبل میں جو ہے اللہ کو نہیں پتہ مستقبل میں کیا ہوگا یہ پیر عفض قادری صاحب کہہ رہے تھے جی آپ کی پر ازام وہ لگا رہے ہیں نعوذ باللہ تو سار بات وہ کریں جو حق ہے اللہ سبحانہ و تعالی نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ذات کے بارے میں شر کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے پھر آپ نے یہ بات کیسے کر دی ہے دیکھیں یہ بھائی کہہ رہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار ہمیں دکھوت ہمیں شرم آتی ہے تو اس لیے مفتی تاری مسعود بھائی آپ نے یہ بات کی کہ متنازع ہمارے قائد کو کیا جاتا ہے آپ خود متنازع بن چکے ہیں آپ ایسی بات ہی نہ کریں جی کوئی مانے تو ٹھیک ہے جو مانے سار اے تسی ہون جا کہ بٹے کسی آپ نے مفتی تقیس آپ کو مرنا چاہید ہے حسام الحرم کفر کیوں جواب دیا آپ نے پھر نہ دیتے جو مانے کہ ٹھیک ہے آئی یہ بات نہ کریں میں نے آپ کو اس لیے ریپلائی کی ہے کہ جھوٹ بول ہے کہ ایمہ محدثین کا یہ عقیدہ تھا ایمہ مجتہدین کا یہ عقیدہ تھا ایسے یہ آپ نے المحنت کی یعنی کہ قبروں سے فیض اور یہ عرش والی بات جو کہ میں نے فون کارز بھی کی اور بھی عقائد ہیں لہذا اپنی بات پر آپ رجوع کریں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ کی ذات اقدس ہمارے لئے سب کچھ ہے صحابہ اہل بیت ہمارے لئے سب کچھ ہیں ان کے عقائد ہمارا سب کچھ ہیں قرآن سب کچھ ہے نبی صلی اللہ کی سیدی سب کچھ ہے اس پر آپ خود متنازہ نہ بنے آپ نے خود متنازہ بنا رہے ہیں لوگوں کو اور میں سی ٹی وی کو یہ بات کروں گا کہ آپ اہل ادیس کے علماء کے بھی چلا آپ نے بات کی جمہور کا عقید ہے ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی تو آپ کے عقیدے کے اگینسٹ ہیں پھر آپ نے یہ بات کیسے کہہ رہی جمہور کا اور اجماع امت ہے بات اور آپ کی آڈیو بھی ہے جو آپ کی ریلیز ہوئی تھی آپ کے بیانات میں تو وہ بات نہ کہہ رہے ٹھیک ہو گیا اللہ تعالی عمل کرنے کی تفیق دے اللہ تعالی حق سچ بات کہنے کی تفیق دے اللہ تعالی ہمیں امان آمال بے آفیت دے استقامت دے اور اللہ تعالی امان آمال کی حفاظت فرمائے امان آمال یہ اصل ہیں اور قرآن صحیح حدیث والے قائل لوگوں کو بتائیں سر وہ قائل بتائیں جو متنازہ ہوں وہ بتائیں جو صحیح ہوں قرآن سے ہوں صحیح حدیث سے ہوں باقی آپ کہتے نا ہمارے یار میں کہتا کہ اس سے بڑی کیا میرا لفظ مشہور ہے کہ سروں کے تاج میں کہتا علماء میرے سروں کے تاج ہیں یہ کہتا ہوں میں مگر ریفرنس جب مانگتا دلیل مانگتا پھر تو آپ غصے میں تو نہ نائے کریں نا یار آپ پھر تھنڈے مزائے سے آپ بھی جو آپ دیا کریں جب آپ سے ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہوں گالیوں پر آ جاتے ہیں آپ دھنکیوں پر آ جاتے ہیں یہ کام تو نہ کریں مفتی تاریخ مصول صاحب ٹھیک ہے ڈرنا چاہیے آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے آپ صرف اپنے یوٹیوب کو سبسکرائبر بڑھانے کسی کیم ہے سبسکرائبر بڑھانے نا اپنے ریوز آڈے کاٹ ہوں گے مرزا کی آپ خلاف ہو مگر آپ ریفرنس کے ساتھ بات نہیں کر رہے مرزا علی سے بھی علمی اقتلاف ہے دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ اس کی تائید میں نے اسی تائید کی ہے میں سکتے ہوں یہ میں نے باتیں کی ہیں جو کہ میں نے ریفرنس بھی دی ہے دلیل بھی دی ہے آپ نہیں بولے اور آپ کے جو بلکہ بڑے علماء تو کہتے ہیں جی انہوں اور سبسکرائبر بتاؤ تو آپ کی ویورشیپ بھی کام ہوگی ہے وہ ہے آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے اس جو قرآن و سیدیس میں جو عبارتیں جو ٹکراتی ہیں قرآن و سیدیس کے ساتھ عبارتیں میں اس عقائد کو مانوں گا کیونکہ میرا ایمان ہے قرآن پر سارا قرآن پر میرا ایمان ہے کیوں جی ساری سیدیس پر میرا ایمان ہے تمام صحابہ علی بیعت پر ایمان ہے مگر اس نہ نہیں جیسے آپ ریفرنس کے ساتھ بات ہو کسی امام بخاری امام مسلم ترمزی کسی کے قائد یہ نہیں جو اکیل محنت میں لکھے ہوئے آپ نے کوئیت کی بات کی ہے آپ ان کو بھی ریفرنس دیں کوئیت والے تو نہیں پھر ابن تیمیہ رحمت سمجھانی رہے سر کیونکہ اظہار دلیل نہ تو پھر ایسی ہوتا بندہ پہنس جاتا ہے جیسا کہ میری غلطی تھی کہ علماء دیوبند میں گیا اور یہ معاملات ہوئے میں اللہ کے فضل سے سننی ہوں منحج میرا سننی ہے میں یہ وضا وضاعت کر رہا ہوں یہ ماں سمجھے گا میں ابو بکر روزیوں کو پہلے نمبر پر لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے پھر عمر ہیں پھر عثمان ہیں پھر اعلی ہیں میں تمام صحابہ جو صحابی ہیں وہ جنتی ہیں اہل بید تمام اہل بید سے اللہ راضی ہوا ہے مگر یہ جو میرا آپ سے علمی اختلاف ہے اہل اللہ خود فرماتے ہیں اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن اہل بید جی قرآن ہے اہل بید بھی ان کے لوڑ کروں گا میں سیئے عدیس ان کو مضبوطی سے تھام لو بٹکو کہ نہیں تم پھر تم کبھی ٹھوکا نہیں کھا سکتے ہو جی یہ قرآن سیئے عدیس کا نچوڑ اللہ اللہ ہمیں حق بات کہنے کی تفیق دے آگے تک پہنچانے والا بنائے سننے والا بنائے سنانے والا بنائے تو مفتی تاری مسئول صاحب آپ پریس پرشان نہ ہو آپ پریس انشیز سے نکلیں ٹھیک ہے آپ اگر نکلیں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کوئی دیوبندی مناظرہ کریں جی کادیانیوں سے اور ایکس مسلم سے جو کہ آپ کے کمپیٹنسی نہیں میں اللہ کے فضل سے میں پہلی بھی بزا چکا ہوں میں نے مناظرے کی ہیں ان سے اور وہ مجھ سے باگتے ہیں یہ تھی ملہدین ہیں ایکس مسلم میں سب مجھ سے باگتے ہیں کیوں ان کو پتہ یہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتا میں نے ایک سوال کی ایتھی ایسے کہ بتاؤ زمین آسمان کیسے بنگئے ہیں ان کی چھٹی ہوگی ہے اور ریفرنس وہ کس سے دیرے قرآن سے اس کا مطلب اندر سے وہ قرآن کو مانتے ہیں ایکس مسلم اور ایتھی اس مسلمان آیا ہی کامیاب ہونے کامیاب ہونے اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی طفیق دے حق ساج بات کہنے کی طفیق دے جس بات میں کوئی بات ایسی لگی ہو کوئی آپ کو یا کسی کو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے مگر حق سچ بات کو آگے تک ہمیں پہلے سمجھنے والا عمل کرنے والا اور آگے تک پہنچانے والا بنائے جزاکم اللہ وحسن جزا سبحان رب رب عزت امی سفون السلام للمرسلین الحمد للہ رب العالمين جزاکم اللہ خیر شکریہ